ہی گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑائی جو کہ بہت ایزی ریسپی ہے اور میں نے بہت ایزی طریقے سے بنائی اس میں زیادہ ٹائم یا ایفورٹ بھی نہیں لگا ہوئی بہت ایزی سے بن جانے ریسپی ہے آپ یہ کسی بھی دعوت میں یا کسی بھی ایونٹ میں آپ اس کی ریسپی کو بنا سکتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے اور یہ جلدی سے بن جانے ریسپی ہے سب سے پہر میں نے چار ٹوماتر لیے اور یہ میں نے میڈیم سائز کے ٹوماتر لیے اس کے اندر ہم پیاس نہیں ایڈ کریں گے صرف ٹوماتر ایڈ کریں گے اور یہ سندر کا پیسٹ میں نے لیے گرین چلیز لیے گرین چلیز اس کے ساتھ میں نے نمک لیے لال میرچ لیے اور گرام مسالہ اس کے اندر میں کڑائی مسالہ ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ یہ جو ہم لوگ خود مسالہ ایڈ کر رہے ہیں اس کا زیادہ اچھا فلیور آتے ہیں اور بہت اچھے سے بنتی ہے ایک کڑائی کے اندر میں نے اوائل ایڈ کر رہی ہوں اوائل اپنا تو بہت زیادہ ایڈ کریے گا نہ ہی بہت کم ایڈ نورمل سے آپ نے اوائل ایڈ کرنا ہے اوائل کریں ہم اور اس کے اندر ہم لسن ادرک کی پیسٹ ایڈ کر دیں گے اس سے پہلے میں نے اس کے اندر زیرا ایڈ کیا ہے زیرا کو امنون لوگ اچھا سا گولڈن ڈspr� ہونے دیں گے تاکہ ایک لسن ادرک گولڈن ڈر کا پیسٹ ایڈ کر رہا ہوں مینو کو جب نہ کر رہی ہم لسن ادرک لاتن کی پیسٹ کی پیسٹ آپ کو بلک ہونے دے کے پیسٹ کو جلانا نہیں ہے لیکن آپ کو اس کو ہلکہ سا گولڈن ڈبرn کرنے آپ میڈیوم فلیم پر رکھیں گے تو آپ کا لسنے در کا پیس بالکل بھی جلے گا نہیں اور اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے گا فلیم آپ میڈیوم فلیم کریے گا اچھے سے آپ ہلاتے رہیں گے اور یہ اچھے سے یہ فرائی ہو جائے گا لسنے در اب اس کے اندر میں چیکن ایڈ کر رہی ہوں چیکن میں نے یہاں پر ون کے جی لیا تھا ون کے جی کے اندر میں چار ٹوماتر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے اندر پیاس ایڈ نہیں کریں گے اللہ کے اندر پیاس ایڈ نہیں ہوتا ٹوماتر کے ساتھ ہی صرف بنتی ہے اب چیکن کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تک کہ چیکن کے ساتھ سیش مل ختم ہو جائے ہمیشہ چیکن کو لسند رکھ کے ساتھ فرائی کریں گے س hastے چیکن کی بلکل مجھے سیش مل جوتی ہوں بلکل بھی نہیں رہتی اور اچھے سے فرائی ہو جاتا ہے اب اس کے اندر میں گرین چلیز ایڈ کر رہی ہوں گرین چلیز ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر سارے سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں جو ہم نے رکھے تھے گرم مسالے کو میں اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیں گے تاکہ بہت اچھی خوشبو آئے گی چکن کے اندر سے چکن میں اچھے سے فرائی ہو گیا تھا اور بلکل بھی اس کے اندر سمیل نہیں رہی تھی اب اس کو مچے سے بونیں گے تاکہ میرچی بچے سے پکچیں اور چکن بھی اب اس کے اندر میں نے ٹوماتے ایڈ کر دیا تھے ٹوماتے کے میں نے چھلکے نہیں اتا رہے تھے اور نہ ہی میں نے ٹوماتے کو چوب گیا تھا ٹوماتے کو میں نے ہاف کٹ گیا سینٹر میں سے اور سائٹس پر رکھ دیا اس کے ساتھ جو کہ ٹوماتے سوفٹ ہو جائیں گے اس کے اندر میں کسوری میتھی ڈال رہی کسوری میتھی کے ساتھ بہت اچھی خوشبو آتی بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ پہ ضرور ٹرائے کریں کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اب ایسے میں ٹوماتے کے چھلکے اوپر سے پیل آف کر رہی ہوں ایسے کرنے سے چھلکے بھی اتر جاتے ہیں اور ٹوماتے پیچھے سے گل جاتے ہیں آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کریں گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اور مجھے فیڈپیک ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے ریسپی کیسے لگتی ہے ہم آپ کے لئے ایسی ایسی ریسپی زور بھی لے کیا ہوں گی اور یہ بہت ایسی سی ریسپی بن جاتی ہے صرف 15 مینٹس کے اندر آپ کی کھڑائی ریڈی ہو جائیں اب اس کو ہم لوگ پکنے دیں گے 10 مینٹ تک ٹوماتر کو ایسی کن سی کہ ٹوماتر کتنے اچھے سے یہ میش ہو رہے ہیں اب اس کے اوپر سے میں گھرہ مسائلہ ایٹ کر رہی ہوں اور چاٹ مسائلہ ایٹ کر رہی ہوں اور اوپر سے میں نے ادرک کو لمبا لمبا کاٹ کیا اس کے ساتھ بہت ہی اچھی سے گارنشنگ لگتی ہے آپ ضرور کریے گا دنیا تو بہت مرسٹ ہوتا ہے کھڑائی کے اوپر بہت پیاری کھڑائی بہت ایزی سے بن جانلی ریسپی ہے امید آپ کو بہت اچھی لگے گی میری ریسپی آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی تو میری چینل کو لائک شہر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور ایسی آپ کے لیے میں ایز ایزی ریسپیس لیتے ہوں کہ نوٹفیکیشن بیل ضرور پریس کریے گا اللہ حافظ شکریہ